بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہو یا الہی میرے آقای دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ وسیل پاک سے تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت برکت اور سلامتی عطا فرما اور تمام دنیا پر اپنی رحمت فرما اور فیضان درود مدینہ چینل والوں کے پیارے ناظرین کی تمام آفتے مصیبتے پریشانیاں دور فرما اور صحت اندرستی عطا فرما آمین آپ کے جسم کی بیس انگلیوں کا کمال پچاس سال پرانا جادو جنات آسے بندش رکاوٹ بیماری دکھ تکلیف پریشانیاں منٹوں میں ختم یہ بہت ہی مجرب عمل ہے منٹوں میں اثر دکھاتا ہے ادھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور عرش بری سے فیصلے فوراں آپ کے حق میں ہو جائیں گے انشاءاللہ رزق کی تنگی کاروبار کی تنگی پریشانی جس کام میں ہار ڈالیں نقصان ملتا ہو ہزاروں کوششوں کے باوجود ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہو مشکلات سے لڑ لڑ کر آپ اپنی زندگی سے تنگ ہو گئے ہو بیٹا یا بیٹی کا رشتہ نہ ہوتا ہو جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہوں ان کے لیے بھی یہ عمل بہت مجرب ہے میں نے یہ عمل ہزار لوگوں کو بتایا ہے اور ہر کسی نے اس عمل کو بہت فضیلت والا پایا ہے کسی کو بھی یہ عمل کرنے کے بعد نقامی نہیں ہوئی الحمدللہ میں نے خود اس عمل کو بہت بار ازمایا ہے اور بہت ہی برکت والا پایا ہے آپ بھی اپنی تمام حاجات کے لیے بندش کے لیے ہر طرح کی رکاوٹ ختم کرنے کے لیے جادو جنات اصیب ختم کرنے کے لیے یعنی ہر مسئلے کے لیے بس آپ ایک ماہ کے بعد یا پھر ایک ماہ میں دو مرتبہ یہ عمل کر لیا کریں اور اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے گا انشاءاللہ اور یہ عمل آپ نے کم سات بار تو ضرور کرنا ہے آئیں میرے پیارے اللہ والے بہن اور بھائیو اب ہم آپ کو اس پیارے عمل کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ پیارا عمل کیسے کرنا ہے ذرا دھیان اور توجہ سے سنیے گا اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ بہت بہا برکت پاورفل اور بہت فضیلت والا عمل ہے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ چند ہی دنوں کے عمل سے آپ کی آفتیں مصیبتیں پریشانی ہیں جیسا مرضی جادو ہو جیسی مرضی بیماری ہو جو بھی رکاوٹ ہو پہاڑ جتنی بھی بڑی مشکل ہو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ آپ عمل کریں گے ویسے ویسے آپ کی مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے جیسے ہر مسلمان انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے ہر بندہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے نخون کارتا ہے یعنی انگلیوں کے نخون کارتا ہے آپ نے ایک کپڑا بچھا لینا ہے اس کپڑے کی اوپر بیٹھ کر اپنے دس انگلیوں کے نخون کارتے ہیں ہاتھوں کے سنت کے مطابق اور پھر آپ نے اپنے پاؤں کے نخون کارتنے ہیں بیس انگلیوں کے نخون آپ نے کسی کپڑے پر بیٹھ کر کارتے ہیں پھر آپ نے وہ نخون جمع کر لینے ہیں اور سارے نخون جمع کرنے کے بعد آپ نے چھوٹا سا سفید ٹیشو لے لیں یا سفید کاغل یا سفید چھوٹا سا کپڑا یعنی کتر لے لیں تو بہت ہی بہتر ہوگا آپ نے وہ تمام نخون اس کے اندر لپیٹ لینے ہیں اور پھر آپ نے ایک تسبیح سو دانو والی آپ نے یہ عمل پیارا پڑھنا ہے یہ آیات مبارکہ پڑھنی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ پوری ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس ان نخونوں پہ جس چیز میں آپ نے لے پیٹھا اس کو اٹھا کے پوک مار دینی ہے اس کے بعد آپ نے آپ کے گھر میں کوئی کچھی جھگا ہے تو بہتر ہے ورنہ باہر کہیں بھی آپ نے وہ نخون دفن کرنے ہیں اور دفن کرتے ہوئے آپ نے دل میں یہ تصور کرنا ہے یہ دعا کرنی ہے کہ جیسے جیسے میں ان کو دفنا رہا ہوں ویسے ویسے میں اپنی تمام بیماریوں کو بندشوں کو رکاوٹ کو مسیبت کو کفن پہنا کے دفنا رہا ہوں اور وہ سب ختم ہو چکی ہیں یعنی مر چکی ہیں اور ختم ہو چکی ہیں اور اب میں ان کو دفنا رہا ہوں یعنی آپ نے پڑھتے ہوئے بھی اور دفناتے نخون دفن کرتے ہوئے بھی یہی تصور رکھنا ہے جتنا آپ کا تصور پختہ ہوگا اتنی ہی جلدی آپ کا کام ہوگا آپ نے برابر دل اور دماغ میں تصور کرنا ہے کہ میری تمام بیمارییں مصیبتیں رکاوٹیں بندش جادو ہر چیز مر گئی ختم ہو گئی اور میں ان کو کفن پہنا دفن کر رہا ہوں اس طرح آپ نے ان نخونوں کو کپڑے سمیت جس کپڑے میں آپ نے رکھا ہے لپیٹا ہوا ہے یا کاغذ میں یا ٹیشو میں وہ دفن کر دینا ہے اور جتنی بار بھی آپ کے نخون بڑھیں گے آپ نے ناغہ نہیں کرنا ہر حالت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں سات بار یہ عمل آپ نے کرنا ہے یعنی سات بار ہی ہاتھوں پاؤں کے انگلیوں کے نخون کٹ کر یہ تصویم مبارکہ پڑھ کے اور تصور کر کے ان کو دفن کرنا ہے انشاءاللہ آپ نے ابھی سات بار عمل پورا بھی نہیں کیا ہوگا اس سے پہلے پہلے اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا اور تمام رکاوٹیں بندشیں جو بھی آپ کو مشکلات ہیں ان کو سب کو ختم کر دے گا یہ ایک بار کا نہیں ہزار بار کا عزمایا ہوا عمل ہے آپ ضرور کیجئے اور مشکلات اور پریشانی سے اپنی جان چھڑائیے اور جس بھی حاجت کے لئے آپ کریں گے انشاءاللہ وہ فورا پوری ہوگی سات بار کرنے سے پہلے پہلے پوری ہوگی انشاءاللہ اور اگر کوئی بیماری ہوئے وہ بندہ ٹھیک نہ ہوتا ہو اس کے لئے تو بہت ہی مجرب عمل ہے اس کے ایسے ہی نخون کاٹ کر پڑھ کر دفنایا جائے اگر وہ بندہ نقصان نہیں ہوگا یہ قرآنی عمل ہے قرآنی عمل سے ہمیں فائدہ ضرور ہوتا ہے مگر نقصان نہیں ہوتا جب ہم قرآن پاک کی آیات یا اللہ کے اسم باری تعالی یا آقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے ہیں تو اس کے ہمیں دنیا میں بھی فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں نہ آپ نے ڈرنا ہے نہ خوف کھانا ہے بلا خوف و خطرہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی اگر آپ کو آپ کی بہن کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور صدقہ اجاریہ سمجھ کر دور دور تک شیئر کریں کہ کسی بھی بہن بھائی کو فیض ملے گا اس کو سکون ملے گا اس کے دل سے دعا نکلے گی آپ کے لئے بھی اور میرے لئے بھی یہ چھدکہ اجاریہ بن جائے گا اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھا کریں کمنٹس میں اپنی رائے سے آگا کیا کریں اب ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ